اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ کو ٹائٹل سے دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے کیونکہ سردیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور ہماری سکین جو ہے وہ ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور سب بہت پریشان ہوتے ہیں ڈرائے سکین سے یہ جو خوشک ہوایاں چلتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری سکین جو ہے ہاتھوں کی پیروں کی اور فیس کی بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں نیویا سوفٹ کریم کا آنیسٹ ریویو یہ موسٹرائزنگ کریم ہے اور یہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ایزیلی ہر جگہ مل جاتی ہے بہت ایجیز سے لوگ اسے یوز کر رہے ہیں نیویا سوفٹ جو ہے یہ ریفریشنگ سوفٹ موسٹرائزنگ کریم اس کی خوشبو کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی ریفریشنگ اس کی خوشبو ہے جیسے کہ اس کی پیکنگ بھی بہت ریفریشنگ ہے اوپر منشن بھی ہے کہ یہ فیس باڈی اور ہینڈز کے لیے ہے نیویا سوفٹ ریفریشنگلی سوفٹ موسٹرائزنگ کریم جو جوبا آئل اینڈ وائٹامین ای یہ ہنڈرڈ ایمل کریم ہے میرے پاس یہ جو کنٹینر ہے کریم کا یہ ہنڈرڈ ایمل کا ہے تو یہ آپ کو آلماسٹ مارکیٹ سے جو ٹو ایٹی سری ہنڈر تک آپ کو مل جائے گی سو اب ہم اسے اوپن کرتے ہیں اس کا ٹیکسچر چیک کرتے ہیں یہ آل ٹائپ آف سکن کے لیے ہے میں بھی اس کو کافی عرصے سے یوز کر رہی ہوں اور یہ سکن کو بالکل آئلی نہیں کرتا اور نہ ہی تو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اس کا کنسسٹنسی اور نہ ہی بہت زیادہ رنی یہ بہت اچھے طریقے سے سکن کے اندر ابزورب ہو جاتی ہے اور سکن کو بالکل بھی آئلی نہیں کرتے آپ کو بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ نے کچھ لگایا ہوا ہے جیسا کہ عام لوشن لگاتے ہیں یا کوئی بھی کریم جو ہے ہم لگاتے ہیں اس سے ہماری سکن بہت زیادہ آئلی ہو جاتی ہے یہ ایسے سکن کے اندر ابزورب ہو جاتی ہے اور بہت ہی ریفریشنگ اس کی خوشبو ہے اگر ہم اسے میک اپ سے پہلے موسٹرائزنگ کے لیے یوز کریں تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے ہماری میک اپ کرنے سے آپ دس پندرہ منٹ پہلے اس کو اپلائے کر لیں ہماری سکن کو بہت اچھے سے موسٹرائز کرے گی یہ کریم ڈے اور نائٹ دونوں میں یوز ہو سکتی ہے اور آئل فری کریم ہے اور نہ ہی تو یہ گریسی ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ کو اپنی سکن جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور ریفریشنگ لگتی ہے اس کریم کو اپن کرنے کے بعد آپ ون ہیئر تک ایک کنٹینر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں مینز اگر آپ نے اس کو اپن کر لیا ہے تو یہ ٹویلو منت تک یوزفل ہے اور اگر آپ اس کی ڈیٹیلنگ جانا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں تو یہاں سے اپن ہیئر سے آپ اس کو اپن کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ یہ اس کی ساری ڈیٹیلنگ جو انگریڈنٹس اس میں شامل ہیں وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے مینچن ہے اس طریقے سے ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی بہت اچھی کریم ہے میں یہ ریکمینٹ کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگ سردیوں کے لئے بہت بیسٹ ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں آئل فری کریم یا موسٹرائزنگ کریم چاہیے وہ نیویا سوفٹ موسٹرائزنگ کریم یوز کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپیز اور کچھ ٹپس کے ساتھ پھر سے آزر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ